بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا انزائٹی اور ڈپریشن میں انسان جلدی مر جاتا ہے کہ یہ خامخواہ کی باتیں بنی ہوئی ہیں ایچولی کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی ہاؤس ٹو سٹاپ ورئنگ تو اس کے بعد ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا اور آلدو کہ اس کی ورڈنگ ٹھیک نہیں تھی وہ بھائی بڑے پریشان تھے اس لیے میں نے ان کو اس کے کمنٹ کا جواب دے دیا ورنہ نارملی میں کبھی بھی بیڈ ورڈز کا جواب نہیں دیتا کیونکہ میرا ایک سٹینڈر ہے میرا ایک میار ہے جس کو میں مینٹین رکھتا ہوں کہ میں کبھی بھی برے لوگوں کو ڈیل نہیں کرتا جن کی لہجے میں ایسا لگے کہ یہ جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں یا ایک لیول سے نیچے آکے بات کر رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو کبھی بھی جواب نہیں دیتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ میرے اس چینل پر آئیں میں ایڈوانس میں ہی ان سے معذرت کرتا ہوں وہ جائیں بڑے یوٹیوپرز ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں لیتے ہیں آپ شوق سے گالیاں دیں اور لیں لیکن ہمارے ادھر نہ ایک میار ہے میں اس میار کو مینٹین رکھتا ہوں تو بھائی یہ آپ چونکہ پریشان تھے اور میں نے اس لیے آپ کو یہ ویڈیو بنائی اور میں چاہتا تھا کہ آپ اپنے مائنڈ کو کلیر کریں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر نہ لوگ جو ہے وہ کسی نیگٹیو چیز کو زیادہ پک کرتے ہیں آپ بھی نیگٹیوٹی تلاش رہے ہیں آپ ڈر کا نیگٹیو جو ہے وہ پہلو دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو پہلو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اب آپ نے سوال کیا تھا جی کہ اگر جو ہے وہ ڈر سے کوئی مرتا ہے تو آپ کیوں اتنا ڈر آ رہے ہیں آپ نہ لوگوں کو بتائیں یہ کریں وہ کریں دیکھیں بھائی تقریباً دو تین لوگوں کا یہی سوال تھا کہ آپ کیوں اس طرح بتا رہے ہیں کہ انزائٹیو اور ڈپریشن میں لوگ مر جاتے ہیں دیکھو یار تھوڑی سی چیز نہ کلیر کر لو میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں لوگ مر جاتے ہیں کہیں میں نے کہا ہے میں نے بسیکلی کلنا ایک حوالہ دیا تھا الیکسیس کیرل کی ایک کورٹ کا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو اپنی پریشانیوں سے لڑنا نہیں آتا وہ جلدی مر جاتے ہیں اب مجھے بتائیں ڈپریشن اور انزائٹی الگ چیز ہے آپ کی پریشانیاں الگ چیز ہیں آپ کی پریشانیاں ہی آپ کو اس مقام پہ لاتی ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے تو آپ انشیس رہیں گے انزائٹی میں رہیں گے بہت زیادہ پریشان رہیں گے تو سٹریس میں رہیں گے ڈپریشن میں رہیں گے تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی پریشانیوں کو حل کرنا سیکھ لیں یہ ایک بات تھی جو میں نے کہی اس بات کو میں نے نہیں کہا الیکسیس کیرل سے لے کے آج بھی جتنے بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں سائیکائٹریسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں نیورولوجسٹ ہیں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں میرے دوست جو کہ ڈاکٹر ہیں وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی زیادہ تر وجہ پریشانی ہوتی ہے ایسا کیا کرتی ہے پریشانی ہمارے ساتھ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ ٹھیک سے کام نہیں کرتا آپ کا مائنڈ رائٹ اور رونگ میں فرق کرنا بند کر دیتا ہے اسے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیونکہ آپ اسے سمجھا نہیں پا رہے ہوتے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے آپ کا اسٹرمک ڈسٹرپ ہو جاتا ہے نین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کھانا پینا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ہر چیز آپ کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے پھر جب یہ چیزیں ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں آپ کو نین کا مسئلہ آتا ہے بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں آپ پریشانیوں سے ہو کے پرابلمز میں چلے جاتے ہیں پھر پرابلم سے ڈیزیزز میں چلے جاتے ہیں وہ ڈیزیزز انسان کو مار دیتی ہے تو اس میں غلط کیا ہے کیا ہی اچھا ہوگی اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ڈیزولو کرنا سیکھ لیں ڈیزولو کرنا سیکھ لیں حل کرنا سیکھ لیں دیکھیں اگر آپ کو کوئی آگاہی دیتا ہے نا میرے بھائی تو اس سے نہیں لڑتے اس آگاہی کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور اس آگاہی کے بیس پہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو فرض کریں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی راستے میں پیٹرول کی کوئی نہیں ہے تمہیں کام کرو تھوڑا سا ریزور پیٹرول اپنے پاس رکھ لو اور ٹینکی فل کر لو اب اس پہ اگر آپ مجھ پہ لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں جی نہیں تم جھوٹ بور رہے ہو تو آپ غلط ہیں میں غلط نہیں ہوں ورنہ آپ نے دیکھا نا گجران والے میں ایک کیس ہوا موٹر وے پہ ریپ کیس اس عورت کا کیا تھا کہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا اگر وہ بھی کسی کوئی اسے بتا دیتا یا کسی طرح اس کا پیٹرول فل ہوتا تو کیا اس کے ساتھ یہ ہوتا کوئی بندہ آپ کو آنے والے حادثے سے بچائے تو آپ اسے برا نہیں کہتے آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی تم نے میری زندگی بچا دی تو میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے کر رہا ہوں میں بھی کہتا رہا ہوں کہ سب بچہ ہے سب بچہ ہے تو غلط ہو جائے گا میں ایک قطن یہ نہیں کہتا کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں انسان مر جاتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ سے پہلے میں مرتا یا جن لوگ کو ان چیزوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا وہ لوگ مر جاتے ہیں ان کو ڈیل نہیں کر پاتے ڈار ہر جگہ ہے ڈار جو اگزیمنیشن ہال میں بیٹھا اسے بھی ڈار ہے جو انٹرویو دے رہا ہے اسے بھی ڈار ہے کیا ڈار ہے فیل ہو جانے کا ڈار یہ ڈار تو اچھا ہے یہی ڈار انہیں مجبور کرے گا پڑھنے پہ یہی ڈار اسے مجبور کرے گا کچھ آگے کرنے میں ابھی آپ جس جگہ بیٹھے ہو ابھی آپ جس جگہ بیٹھے ہو میرے بھائی وہ کون سی جگہ ہے آفیس ہے گھر ہے کوئی بھی جگہ چار دیواری ہے آپ نے چار دیواری کیوں کی آپ نے گھر کیوں بنایا آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو بھی تو کسی نے بتایا ہوگا کہ گھر بناو گھر بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی گھر بنانے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ دیکھیں ہم اگر کھلی ہوا میں رہیں گے ہمیں ہوا لگے گی سردیوں میں بہت شدید سردی لگے گی گرمیوں میں بہت شدید گرمی لگے گی بارشیں ہوں گی پانی آئے گا ہم پہ اور کوئی جانور بھی رات کو آکے ہم پہ حملہ کریں گے اور کھا لیں گے آپ کو اگر فرض کریں میرے جیسے انسان آپ کو کہتا ہے کہ یار گھر بنا لو تو آپ اٹھ کے مجھے کہیں کہ تم بکواس کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو آپ غلط ہے میں غلط نہیں میرے بھائی گھر بناو گھر کیسا بناو کون سا گھر بناو وہ گھر بناو جو تمہیں محفوظ کر سکے جو تمہیں بچا سکے میں نے اپنے لیے تین سال لگا کے ایک شلٹر بنا لیے اپنی زندگی میں پریشانیوں کو کہاں پھینکنا ہے کہاں کیسے کرنا ہے کیسے حل کرنا ہے ایسا نہیں میری زندگی میں پریشانی ہے نہیں میں نے دو سٹوریز کل شیئر کی تھی اببو کی اور امی کی یہ دو سٹوریز آپ نے پہلے پوری سننی ہیں پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ آئے گی آدھی ویڈیو دیکھتے ہو ویڈیو پہ کالیں کرنا شروع ہو جاتے ہو مسجز کرنا شروع ہو جاتے ہو بھائی کسی کا ٹائم فری نہیں ہوتا کسی کے لیے try to understand I know آپ مجبور ہیں I know میں مجبور ہوں میرے پاس میں اتنا ہی ٹائم ہے یا تو میں کسی کو فری دے دوں اور اپنے آپ کو بکھا مار لو یا میں اس وقت کو یوٹلائز کر کے اپنے ایکسپینس کو پورا کروں ہر انسان مجبور ہے ہر انسان مجبور ہے اپنے اپنے جگہ پہ مجبور ہے پہلی سٹوری میں سناؤں گا اپنے ابو کی میرے ابو جن کو بچپن سے بہت پڑھنے کا شوق تھا میرے تایا وغیرہ اتنے نہیں پڑھے ہوئے تھے میرے دادہ ابو نہیں پڑھے ہوئے تھے لیکن میرے ابو کو پڑھنے کا شوق تھا اور میرے دادہ ابو کو یہی ڈر تھا کہ اگر یہ بندہ پڑھ گیا تو یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا یہ خاندان سے بغاوت کر دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا انہوں نے کبھی بھی ان کو پڑھائی پہ اپریشیٹ نہیں کیا میرے جو تایا تھے وہ ان کو مارتے تھے جب وہ سکول جاتے تھے کہ تم کیوں سکول جاتے تھے تو میرے ابو نے بڑی مشکل سے پڑھائی کی میٹرک تک اتنے سٹریس میں جب انہوں نے میٹرک کیا پھر آگے فردر پڑی میرے ابو بہت زیادہ کالیفائیڈ انسان تھے بہت زیادہ ان کی اچھی کالیفکیشن بھی تھی ڈگریز بھی تھی ان کے پاس جب وہ بہت زیادہ پڑھ گئے تو جب انسان کے پاس نولیج آتا ہے تو اس کے پاس سوچیں آتی ہیں فکریں آتی ہیں یہ حقیقت ہے ہمارے ادھر جس کے پاس سوچیں ہیں فکریں ہیں وہ پاگل ہے ارے نہیں ہے پاگل مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی تمہارے تمہارے تو خاندان میں لوگوں کے پاس سوچیں ہیں تو وہ سارے پاگل نہیں میں خاندانی پاگل نہیں نہیں ہوں میں پاگل میں اور میرے خاندن والے اکثر لوگ جو سوچتے ہیں وہ چیزوں کو وہ پاگل لوگ نہیں ہوتے بھائی وہ اقل مند لوگ ہوتے ہیں جس کو کسی کو اچھے اور برے کی تمیز ہے وہ اتنا جانتا ہے کہ میں نے کسی کو دکھ دینا ہے کسی کو نہیں دینا کھا لیا نکال لیا پہن لیا یہ تو اور بھی بڑی مخلوق کر سکتے تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ دی ہے اسی سوچ کی بنا پر انسان انسان بنتا ہے میرے ابو جب بہت زیادہ انٹیلیجنٹ انسان تھے میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی انٹیلیجنٹ انسان دیکھا ہے تو وہ اپنے ابو کو دیکھا ہے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب ان کے ساتھ بہت اٹیش تھا میری تین بڑی بہنیں تھی پھر اس کے بعد ایک بھائی اور پھر میں اور پھر مجھ سے ایک چھوٹا بھائی جو مجھ سے میرا بڑا بھائی تھا نا وہ میرے ابو کی اکثر نہیں سنتا تھا کیونکہ وہ امی کا بہت لادلہ تھا اور جو میری سب سے بڑی بہن تھی وہ میرے ابو کی بہت لادلے تھی میرے ابو کی ہر بات مانتی بچپن سے جب وہ آنا انہوں نے سکول سے میرے ابو جو تھے وہ ایک سکول میں ایز ایڈ ماسٹر تھے تو ابو نے سکول سے آنا بہن نے ان کے لیے چپل نکالنے کپڑے نکالنے تو ایک فادر کے لیے یہ چیزیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اس کو بڑی محبت کرتے ہیں اس چیزوں کو ابو میرے کی بڑی زیادہ فیلنگ بہت زیادہ اٹیشمنٹ تھی میری بہن کے ساتھ کیونکہ جب وہ میری بہن روزانہ ان کو سونے سے پہلے ان کی ٹانگیں دباتی ان کے سر پہ تیل لگاتی مالش کرتی میرے ابو بہت زیادہ اٹیش تھے صبح ہم لوگ اٹھتے تھے جب میرے ابو کو گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی تھی تو گرمیوں کی چھٹیاں میں وہ کبھی بھی گھر نہیں بیٹھتے تھے میرے ابو ایک ہی بات کہتے تھے کہ گھر میں بیٹھنے سے انسان کو خام خواہ کی فکریں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ذہنی پریشانی آتی ہیں میں پوچھتا تھا ابو یہ پریشانی کیا ہوتی ہے چھ ساڑے چھ سال کا بچہ اس کو کیا پتہ پریشانی کیا ہوتی ہے اس کو کیا پتہ پریشانی کیا ہوتی ہے ہر چیز اللہ تعالی نے ہمیں دی ہوئی تھی لیکن پھر بھی میرے ابو جو تھے نا وہ محنت کرتے تھے تو کبھی میرے ابو نے یہ سوچا کہ یار میرے گاؤں میں میرے گاؤں میں میرا بہت بڑا نام ہے پھر بھی اس کے باوجود میں بزنس بھی کرتا ہوں کبھی میرے ابو کیلوں کا سٹال لگا دیتے تھے بہت بڑا ٹرک خرید لیا کیلوں کا اور ادھر ہی رکھ کے بیش دی اور میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا گرمیوں کے چھٹیوں میں جب انہیں سکول آف ہوتا تھا تو صبح ہم لوگ منڈی نکل جاتے تھے وہاں سے کوئی چیز لیتے تھے اور میں اور میرے ابو سارا دن بیٹھ کے بیچتے رہتے تھے اکثر میرے ابو غریبوں کو فری ہی بانٹتے تھے میں نے اپنے ابو کے اندر یہ چیز دیکھی اور میرے ابو زمیدار بھی تھے زمینوں سے بھی پیسے آتے تھے اناج ہمارہ اپنا سب ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی اور ان کی علاقے میں بہت بڑی گھڑ بل بھی تھی اب جب کیا ہوا کہ میری بہن چونکہ بچپن سے بیمار رہتی تھی زرہ زرہ بات پہ وہ بیمار ہو جاتی تھی ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے میری بہن کے ناکمو سے خون نکلا اور وہ فوت ہو گئی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اس کو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا کوئی کہتا تھا کالا جادو ہے کوئی کہتا تھا کچھ ہے کوئی کہتا تھا کچھ ہے بہرحال ہم نے بہت علاج کروایا اس کے لیکن کچھ نہ ہو سکا اب میرے ابو چونکہ بہت زیادہ اٹیش تھے میری بہن کے ساتھ تو وہ اس خبر کو جذب بھی نہیں کر سکے اور بچپن سے ان کے بہن بائیوں کا رویہ بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا دادا بو کا بھی اللہ دادا بو کی مغفرت کرے لیکن وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ اگر یہ پڑ جائیں گے تو پتہ نہیں کھیا ہو جائے گا تو اس وجہ سے ان کو ہر بات پہ کرتے رہتے تھے اب انہیں چونکہ یہ ساری پڑھائی ان سے چوری کی تھی تو وہ نہ ایک انسان کی منٹیالیٹی بھی الگ ہو جاتی ہے ایسا انسان بہت سنسٹیو ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے تو وہ بہت زیادہ سنسٹیو تھے ان معاملوں میں تو وہ بہت زیادہ سنسٹیو ہو گئے ہوئے تھے مجھے اب جب میں ان کی باتیں یاد کرتا ہوں تو مجھے اب ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ اچول میں مسئلہ کیا تھا وہ اس چیز کو حضم نہیں کر پائے اس خبر کو وہ ساری رات نہیں سوتے تھے روتے رہتے تھے مطلب ایک ہوتا نہیں کہ عام انسان جب کا انتقال کوئی بہت قریبی بھی کرتا تو وہ پریشان ہوتا ہے یہ فطری عمل ہے لیکن وہ بہت زیادہ روتے تھے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے انہوں نے سکول جانا بند کر دیا گھر میں ہی رہتے تھے سارا سارا دن روتے رہتے تھے کپڑے نہیں بدلتے تھے نہاتے نہیں تھے بس جہاں پڑے ہیں پڑے ہی رہتے تھے کہیں نہیں انہوں نے چھے مہینے میں ایک دفعہ بھی شیو نہیں کی ورنہ وہ روزانہ شیو کرنے کے عادی تھے بس پریشانی 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 اب چھے مہینے میں وہ اپنے آپ کو ترہ ترہ کی بیماریوں میں ڈال بیٹھے کبھی ان کو میدے کا مسئلہ ہونا شروع ان کو گردوں کا مسئلہ شروع ہو گیا کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد ہم نے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا سب چیزیں کلیر ہوتی تھی اور ایک دن اچانک وہ فوت ہو گئے جس دن وہ فوت ہوئے وہاں ایک اور عورت تھی وہ میری ماں تھی جو ان سب سے زیادہ دردوں میں تھی ایک بیٹی کے جانے کا دکھ ایک شوہر کے جانے کا دکھ اور جس دن میرے ابو فوت ہوئے اس دن میرا اس دن میری ماں کی کوک میں ایک اور بچہ تھا میرے چھوٹے بھائی سے چھوٹا بھائی تھا اور وہ جو اس دن ہی وہ انتقال کر گیا اب ایک عورت کو اتنے صدمے ملے لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی انہیں بچا لیا کیوں کیونکہ میری امی اپنے سٹریس کو ڈیل کرنا جانتی تھی میری بڑی بہن نے میری امی کو بہت کانسل کیا میری امی کو ایک ہی چیز دکھائی کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے اپنے آپ کو اپنی ڈارک سائیڈ نہیں دکھانی کہ یہ کیا جو چلا گیا وہ چلا گیا جو آپ کے پاس ہیں ان کا سوچیں میری امی نے جو میرے ہمارے میری امی کے جو پاس تھے ان کا سوچا وہ جو چلے گئے تھے ان کا سوچتی تو وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی بہنال انہوں نے بہت سٹریس میں زندگی گزاری شوہر جب نہیں دنیا سے چلا جاتا تو عورت کی کیا زندگی ہوتی یا کسی بیوہ سے پوچھ لیں وہ آپ کو بہتر بتا دے گی کرتے کرتے وقت گزرتا رہا جب میرا بھائی تھوڑا جوان ہوا جوان ہوا تو پاگل ہو گیا وہ پاگل کیوں ہوا اس کی بھی بہت سی ریزنز ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس کو پارا دیا گیا تھا کوئی کہتا ہے اس کو کوئی ایسی دوائی کھلائی گئی تھی کوئی کچھ کوئی کچھ والا عالم جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا ہمارا نقصان ہوا زندگی کے کچھ سال وہ پاگل کھانے میرا گھر میرا پھر ایک دن اچانک سے وہ بھی فوت ہو گیا اب وہ عورت کہاں کھڑی تھی زندگی میں کتنے غم ملے سے کتنا ٹوٹی وہ اندر سے جس دن میرا بھائی فوت ہوا نا اس دن میری ماں کے ایک الفاظ تھے آج شاید میں مر جاؤ اس کے بعد ان کو شگر ہو گیا پینک اٹیکس کا مسئلہ آنا شروع ہو گیا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا لیکن اس سب کے باوجود بھی آج میرے بھائی کو فوت ہوئے تقریباً بارہ سال ہو گیا ہے میری والدہ حیات ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کیوں وہ کیوں نہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ انزائٹی اور ڈیپریشن میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی کیوں بھائی وہ اپنے سٹریس کو ڈیل کرنا جانتی ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہے میں نے اور میری بہن نے ایک ہی چیز انہیں سمجھائی کہ جو چلا گیا اس کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے جو آپ کے پاس ہیں ان کی فکر کریں میری امی آج مجھے کہتی ہے کہ مجھے تم لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں تو میرے درد مدب ہو جاتے ہیں اب ان سب میں بھی ایک بچہ تھا وہ میں تھا جو بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے میری کیا سٹریٹ آف مائنڈ ہوگی کیسے میں نے مینیج کیا خود کو آٹھ سال میں بھی زندگی کی دوائیاں کھاتا رہا سویر کنڈیشنز میرا میرے پاس بھی راستہ تھا مر جاؤں میں نے کیسے خود کو بچا لیا اگر انزائٹی اور ڈیپریشن سے کوئی مرتا تھا سب سے پہلے میں مرتا آپ سے بھائی بات کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں میں ہر ویڈیو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں زندگی میں پریشانی آئیں گے ڈیپریشن آئے گا سٹریس آئے گا آپ کو ڈیل کرنا اسے سیکھنا ہے میری زندگی میں کتنی کتنی بڑی پریشانی آئیں میں شاید اون ایر بتا بھی نہیں سکتا لوگوں کو نہیں بتا سکتا کیونکہ لوگ شاید اس چیز کو سمجھ نہ پائیں اور نہ میری عادت ہے کہ میں اپنی پرسنل چیزیں جو بہت زیادہ کلوز ہوں وہ ڈسکلوز کروں میری ابھی لائف میں ایک ایسا سٹریس چل رہا ہے دیکھیں میرے ابو کو بہت عزیز تھی میری بہن میری بہن گئی تو میرے ابو بھی اس کے پیچھے چلے گئے میری امی کو بہت عزیز ظاہرہ بیٹی بھی تھی میرا باپ بھی تھا اور میرا ہونے والا بھائی بھی تھا اور میرا جانے والا بھائی بھی تھا ہر کوئی عزیز تھا میری امی کو پھر بھی اس کے باوجود میری ماں نے خود کو سنبھال لیا بڑا مشکل تھا بڑا مشکل تھا بڑا مشکل تھا یہ سب اور میری امی خود کہتی ہے کہ اگر میں دو تین جگہ پہ خود کو سٹیبل کر لیتی تو نہ تو مجھے یہ شگر ہوتی اور نہ مجھے پینکس کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ میں اپنی امی سے اکثر باتیں کرتا رہتا ہوں ان کے اندر جھانگتا رہتا ہوں حال دو کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئی ہوئی ہیں زرہ زرہ بات پہ جو پریشان ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی الحمدللہ ان کے اندر اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ چیزوں کو ایبزورپ کر سکے یہی ایبزورپشن یار میں چاہتا ہوں آپ لوگ سیکھو میں اپنے لائف کے تفیسٹ فیس میں سے گزر رہا ہوں تفیسٹ فیس اس سے ہارڈ میری زندگی میں کو منیج کرنا سیکھ لیے کوئی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آگے پریشانی آگے پرابلم ہے اس کے مائنڈ کو پڑو نہ کہ اس سے لڑو کہ تو کیوں ہمیں بتا رہے ہیں تو ہمیں ڈر آ رہے ہیں اگر میں ڈر آتا نا تو میں ڈر آ کے بڑا اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتا میرا مقصد ڈر آنا نہیں ہے سنسنی نہیں پھیلانا اگر میں سنسنی پھیلاؤں گا نا تو لوگ میری ویڈیوز تو پوری دیکھ لیں گے اور میں بہت آگے بھی چلا جاؤں گا لیکن یار ایک چیز یاد رکھنا ذرا کسی کو ڈرا کے نہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کسی کا ہمیشہ سہارا بنے میں سہارا بننے کی کوشش کرتا اور ڈائریکشنز دکھانے کی کوشش کرتا اگر آپ ان ڈائریکشنز کو نہیں دیکھ پا رہے تو یہ غلطی آپ کی ہے میری غلطی نہیں ہے یار میں نے خود تین سال لگا دیئے ان تین سالوں میں کتنا کچھ تھا کتنی بار درجنوں بار بتا چکا وہ بھائی بہت محنا شامل تھی اہمیں نہیں ہو جاتا حلوہ نہیں ہے حلوہ ہوتا تو پلیٹ میں ڈال کے دیتا کھاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ لوگ کہتے ہیں جی ایک بات بتا دیں وہ بھائی کیسے ایک بات بتا دوں کیسے تم تین سال کی محنت کو چاہتے ہو ایک منٹ میں بتا دوں ایک سیکنڈ میں بتا دوں ابھی 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 نہیں ہوتا یار چینج یور ایٹیٹوڈ اپنی ایٹیٹوڈ کو بدلو ایسی زندگی میں کامیابی ملتی ایسی زندگی میں کامیابیاں ملتی تو کوئی ناکام ہی نہ ہوتا بھائی ناکامی سے کامیابی تک جانے کا جو راستہ ہے وہ محنت ہے بھائی صحیح ڈائریکشن ہے صحیح ایفرٹس ہیں صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ ہے تو ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بھائی وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے نماز دے آپ اور میں اس پر تھوڑی کچھ کہہ سکتے ہیں تو میرے بھائی اینڈ پر ایک ہی چیز کہوں گا اپنے نزدیک جتنے بھی ڈر ہیں جتنے بھی فوبیاز ہیں جتنی بھی انزائٹی ہے جتنا بھی ڈپریشن ہے جو بھی چیز تنگ کر رہی ہے یار اس کی منیجمنٹ سیکھ لو اس میں کونسی بڑی بات ہے دکھ تو آتے رہیں گے یہ نہیں ختم ہونے لگے بھائی جب تک سانس ہے یہ چلتے رہیں گے دکھ آتے رہیں گے کبھی ماں باپ کا دکھ کبھی کسی کا دکھ تو کبھی کسی کا دکھ میں اس پر نہیں کوئی وڈیوز کرنا چاہتا بہرحال دکھ آتے رہیں گے زندگی کا حصہ ہے بھائی دکھ نہیں تم نکال سکتے انسان کو دکھ دیئے گے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے کہ اسے پتا چلے کہ ایک دن انسان اس سے ڈر رہا ہے تیاری نہیں کر رہا یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آپ کو کہے بھائی اگزیم ہونے والا ہے اور آپ اگزیم ہونے کا ڈر سے ڈر جائیں تیاری نہ کریں تو پھر تو کنفرم بات ہے آپ بھی فیل ہوں گے تیاری پر ڈیبینٹ کرتا ہے میرے بھائی مقصد ڈرانا نہیں ہے مقصد آپ کو ہلانا ہے کہ ہلو تیاری کرو گھر میں کوئی اگر بڑا ہونا تو وہ بڑا جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹے یہ نہیں کرنا بیٹے وہ نہیں کرنا تو اگر آپ اس بڑے کو پکڑ کے بیٹے جائیں کہ اببا جی تو سی کیوں تا سنڈے تو پھر آپ غلط ہوں گے تو اس پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ درنا نہیں ہے میرے بھائی لڑنا ہے انزائٹی ڈپریشن سے کوئی نہیں مرتا لیکن جو پریشانی آپ پال رہے ہیں نا وہ ضرور آپ کو مارتے ہیں تو منیج کرنا سیکھو منیج کر کے چلو یہ چینل بنائی آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کے لئے ویڈیوز ہی بن رہے ہیں کہ ان پر میکسیمم جتنا ہو سکے عمل کرو یقین کے ساتھ چلو یقین تمہیں کبھی نہیں ڈوپنے دے گا انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ